موسیقی اسلام علیکم دوستو گریلو ٹوٹ کے پروگرام کے فرسٹ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں اپنا گھر ایک منظم گریلو دعا خانہ نظر آئے گا گریلو علاج میں دعائی کی صورت میں استعمال ہونے والی اہم چیزیں ہمیں اپنے برچی خانے میں ہی مل جائیں گی مثلا مرچ، نمک، حلدی، دنیا، زیرہ، سونف، اجوائن، سونڈ، میتھی، سیاہ مرچ، تیز پات، لونگ، جائفل، املی، ہنگ اور گڑ سے لے کر گہوں چنا، مطر، مکعی، باجرہ، لوکی، تروی، کریلا، آلو، لسن، گاجر، مولی، شلجم، گوبی، چکندر وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا گریلو علاج میں استعمال ہوتا ہے ادھر اگر ہم گھر سے بائی نکلیں تو ہمیں بہت سارے پیر پودے نظر آتے ہیں مثلا نام امروض، نیم، پیپل، بیبول اور بہت زیادہ پیر پودے ہیں جو کہ گریلو استعمال ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے گریلو علاج کی کے آپ خرم کے اندر اپنے کچن سے کون کون سی چیز لے کے پیٹ درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں عام صورت میں پیٹ میں درد ہونے پر چار گرام پودینہ اور آدھا چمچ سونف اور آدھا چمچ اجوین ملائیں اور اس میں تھوڑا سا سیاہ نمک اور دو رتی ہنگ ڈال کر اس کا ایک چورن بنا کر استعمال کرنے سے گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے اگر شدید درد ہو اور ساتھ میں الٹی بھی آ رہی ہو تو پیٹ پر پیسی رائی کا لیپ کرنے سے اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے سونف زیرہ اور نمک پیس کر گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک چھٹکی چھوٹی ہریڈ کا چورن گرم پانی کے ساتھ دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کرنے سے بھی پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے ایک چمچ بونی ہوئی ہنگ زیرہ سون اور نمک ملا کر گرم پانی سے لیں تو اسے بھی پیٹ کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چوتھائی چمچ چینی اور ہنگ لے کر پیس لیں اور اسے ایک گلاس پانی میں اُبال لیں صبح اور شام چار چار چمچ پانی میں ڈال کر دو بار استعمال کرنے سے درد ٹھیک ہوئی پیسی ہوئی سرخلائچی ایک آف چمچ کے ساتھ کھانے سے شہب میں مکس کر کے تو اس سے بھی پیٹ در جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پیسی ہوئی سون زیرہ ایک رتی ہنگ دو چھٹکی سیاہ اور سفیت نمک ان سب کو مکس کر کے گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے بھی پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے سیاہ نمک کے ساتھ دو چمچ خوشک بدینہ لینے سے فوری طور پر آپ کا جو پیٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سب سے پرانا اور آزمودہ جو نسکہ ہے وہ یہی ہے کہ سیاہ نمک کے ساتھ دو چمچ خوشک بدینہ اور اس کو کھاتے ہی آپ کا جو پیٹ ہے آپ کے اندر جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں رضا اور پرہیس کی تو ساکھ سبزی پھل اور ریشے دار خردنی اشیاء کا افتعمال زیادہ کرنا چاہیے آٹے میں برابر کی مقدار میں چوکر ملا کر اس کی روٹی اور سبزی پکائیں روٹی اچھی طرح چبا کر کھائیں لکمے کے ساتھ موں میں جتنی زیادہ لاریں جائیں گی کھانا اتنی جلدی حضم ہوگا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی پیئیں مرچ مسالہ تلی ہوئی چیزوں سے پریس کریں اور دن میں دس سے بارہ گلاس پانی ضرور پیئیں اور ایک عام بندے کو بھی دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی جو ہے وہ پینا چاہیے رات کو ایک چمچ اس بول کا چھلکا دودھ میں ملا کر لیں وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو دوستو آج کا پروگرام ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں نیکس پروگرام میں ہم حاظمے کی خرابی کے بارے میں اور اس کے گریلو لاج کے بارے میں ہم بات کریں گے تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے موسیقی